ہم کو الگ کیا ہے یہ وہ شکاہ کہ تم کیا جانتے ہو وہ تو تعالیٰ دیا رہا تھا جنہوں نے تعلیم دی ہمارے نبی نہیں سکھایا ہمارے نبی نہیں سکھایا ہمارے نبی تو میں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو وہ صحیح بات ہے ہم کچھ بھی نہیں جانتے اور عرب جو تھے وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ تو جنگلوں میں رہتے تھے مونٹ چلاتے تھے حتیٰ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ان کو کان سے کام پہنچا دیا پھر اس لئے کہا وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے اس لئے تم کچھ حالت پر سے نکالے گا اور زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائے گا زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائے گا کہ زندگی کی یہ یہ ذمہ داریاں ہیں انفرادی ذمہ داری یہ ہے اجتماعی ذمہ داری یہ ہے یہ ذمہ داریاں سکھائے گا اس لئے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور اللہ کا دستور ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد پر لے گی قائدہ ہے کہ جتنی بندہ ذمہ داری پوری کرے گا اتنی خدا مدد کرے گا اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گا کہ دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اس لئے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے دین سکھنا ہے دین سکھنا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے پھر اس کے بعد آخرت کے انعامات ہیں ذمہ داریوں کے بعد اور وہ حسن ہیں وہ حسن ہیں کہ یہاں سے ذمہ داریاں پوری ہوئی ہیں اور وہاں سے اس کے اثر اور انعامات اور اس کے بدلیے دے جائیں گے ہاں اور بدلہ ہمیشہ کے لئے دے جائے گا بدلہ نلے گا اور بڑا بدلہ نلے گا بڑا بدلہ نلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آخرت پسند ہے جب کوئی بندہ آخرت پسند کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت بڑا چڑھا کر دیتے ہیں ہاں دنیا مقدرگی دیتے ہیں عمر مقدرگی دیتے ہیں لیکن آخرت بڑا چڑھا کر دیتے ہیں ہاں وَإِن تَكُوْ حَسِنَتَيْ يُدَعِفْحَا اگر ایک بھی نیکی ہوگی اللہ کے دے تو ہم اللہ اس کو بڑا لے گا جسے گوٹلی کو بڑا درق بنا دیتے ہیں اور وہ درق ہرسال پل دیتا ہے وہ تھی ایک گوٹلی آم کی یا کجور کی گوٹلی کو بڑا کر درق بنایا ہو درق ہرسال آم بیتا ہے ایک سے آخرت ہے ایک نیکی تھی اور ایک نیکی کا وطلہ کہ بڑتا ہی جگا جائے گا یہ آخرت کہ وہ تو بڑا بڑا کر دینے کے لیے ہے وَإِن تَكُوْ حَسَنَتَيْ يُدَعِفَا وَإِن تَكُوْ عَجْرًا عَظِيمًا کہ ہماری طرح سے بڑا بدلہ بنا کر دیں گے جس بدلے کو اللہ بڑا کہے وہ کون کوئی کیا کہ سکتے بڑا بدلہ تو اللہ جیسے بڑے ہیں ان کے بدلے بھی بڑے بڑے ہو یہ ترقیب دی ہے یہ شوق دلایا ہے تاکہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں تو ہم ذمہ داریوں کی دورہ کرنے والے ہیں ہاں ہماری اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالی نے دالی دینی ذمہ داریاں دنیاوی ذمہ داریاں دنیاوی ذمہ داریاں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لئے دین آیا دین کی ذمہ داری دو قشم کی ہے ایک قشم دین کی ذمہ داری کی یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے دین پر اشتقامت پیدا کی جائے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرو یہ ہر آدمی کی طرف یہ بات جاتی ہے ہر آدمی اپنے انفیلالی طور پر اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کریں یہ حکم ہے نبی کو بھی حکم ہے کہ نبی اپنے آپ کو پابند کرو فَسْتَقِمْ كَمَا هُمِرْتَ اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں سہی دنیا ہے ایمان والے ہیں ایک کفرہ سے دناوں سے توبہ کر کے آپ کی طرف آئے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پابند کریں پابندی کا حکم سب پہ لگا ہے پابندی کا حکم سب پہ لگا ہے دنیا ہی عمل کرتی کی جگہ دارو الامل ہے پابندی میں ہو پید عمل کیسے ہوگا ہے اس لئے اس دعوتال مطلب کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے پابند کرنا ہے آجادی کی جگہ جنت ہے آجادی کی جگہ جنت ہے دنیا کو جہل کھانا بتایا کہ دنیا مومن کے لئے اسی ہے جسے جہل جہل میں پابندیاں ہوتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں اس لئے مومن کے جندگی جہل کھیں جس طرح جہل میں پابندیاں ہیں تکلیفیں ہیں ایسے یہاں بھی ہوگی پھر یہاں سے آزاد ہو جائیں گے یہ جہل میں سے چھوٹے اگر چلے گئے یہاں سے آزاد ہو کر درنت میں چلے جائیں گے پھر کوئی پابندی نہیں لیں جو چاہو گا وہ ملے گا ایک مدت ہے بس میں نے کہا یہی اس بات پر ہے یہ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے ایک استقامت کی ذمہ داری ہے دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر نسرت کی ہے نسرت کی ذمہ داری ہے نسرت یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنیں حکم ہے ہم کو کہ اپنے دین کے مددگار رہو اپنے دین کے مددگار رہو کونو انشار اللہ اے ایمان والوں اپنے دین کے مددگار رہو ایک اپنے دین کے مددگار رہو ایک اپنے دین کے مددگار رہو جو ہوگا فابندی میں جو انشار کے مدائد ہے ایمان کے شاد کہ اس کی فابندی ہوگی ایمان کہ ایمان میں قوت لانا یہ ضروری ہے کہ ایمان میں قوت آوے ایمان میں ایمان کی نرنے سے قوت آتی ہے کہ ایمان کی محنت کرو تاکہ ایمان میں قوت آوے ایمان میں قوت آئے تو کیا نتیجہ ہوگا کہ ایمان میں قوت آئے گی تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی فضائض کو ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی ایمان کی طاقت کے یہ سمرات ہیں یہ سمرات ہیں کہ ایمان میں طاقت آئی کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ مجھ سے حساب دے گا اللہ نے مطلب ذمہ داری ہے شواب اور عذاب اللہ کے فیصلے سے ہوگا اور ناک دول کے ہوگا جب یہ بات آبے گی تو زندگی زندگی داری ہوگا تو یہ زندگی حقوق ادا کرنے پر قائل کرے گی کہ فضائض ادا ہو جائیں گی فضائض کے ادا کرنے کے طاقت آبے گی نمات، بزار، زکاة، حج، حلال کھانا، حلال کمانا، حلال کھانا، حلال اٹھنا، حلال اٹھنا یہ جو ہے حرام سے بچنا یہ طاقت پیدا ہوتی ہے ایمان کی محنت سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے ایک دم اللہ نے حرام چیزوں کو حرام نہیں بتایا کہ شرعہ و حرامیں ایک دم نہیں بتایا بلکہ جوگوں میں جب ایمان کی طاقت پڑھائی محنتوں سے، مجاہدوں سے، تعلیم سے تو پھر حقم آئے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو چھوٹ لیں محنت سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حرام سے بچا جائے گا اور قرائض کو اور حقوق کو ادا کیا جائے گا قرائض کو اور حقوق کو ادا کیا جائے گا یہ اس طاقت کا نتیجہ ہوتا ہے جب ایمان میں طاقت آئی کہ اللہ نے کوئش یہ فرض کیا جائے کہ اس کو ادا کرے گا اس کو ادا کرے ایسے دوسروں کے حقوق ہیں کہ وہ ادا کیے جائیں وہ ادا ہو جائیں ایمان کی طاقت کا یہ سمرہ بتائے گا کی jotsein ایک ذمہ دالی ہے کہ اپنی ایمان میں طاقت پیدا کی جائے ایمان کی محنت سے ایمان میں طاقت آتی ہے ایمان کی محنت چھوٹ جاتی ہے تو ایمان میں کمزور ہی آتی ہے کہ یہ حقوق آدہ کرنے میں کوتائیاں اور کمزوریاں ہوگی اس آیت میں عیشی کی طرف رہبری ہے کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف رہبری دیں گے اللہ کے راستے سے وہ عمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کہ ان کو نیک عمالوں کی طرف رہبری کی جائے محنت کے ذریعے سے نیک عمالوں کی طرف رہبری ہوگی حضرت یہ چھوٹ جائے گی تو گنی کا عمالوں میں کوتائیاں ہوگی اس لئے ایک تو یہ اپنے در پیدا کرنے ہیں وہ اپنے دین کی نوسرت کرنے ہیں کہ اپنے دین کے مددگار بنو اللہ تعالیٰ نے حجو صلی اللہ علیہ وسلم کی نوسرت کے لیے انشاءاللہ مدینہ کو تیار دیا کیونکہ نبی کو وہ اپنی مدد کی ضرورت ہے وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں پھیرتے تھے لوگوں کو دھاوت دیتے تھے مین سو رونی کون ہے جو میرا مددگار بنے کون ہے جو میرا ساتھ دے ذکر دے تو کوئی نہیں ہوتا تھا لوگ جو طاقتور تھے وہ تو مانتے نہیں تھے جو کمزوٹھے وہ درتے تھے وہ چھپکے چھپک ایمان لہ دیتے تھے تو غیر یہ ایک بے کشی تھی آپ کے اوپر بے کشی کہ جو طاقت والے تھے وہ دھیان نہیں دیتے تھے ایسا جنیتہ فرماتی تھی کہ جب قریش نے اور ان طاقت والوں نے آپ کی طرف دھیان نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے مدینے سے لوگ الائے مدینے کے لوگ آئے ان کو نہیں معلوم تھا آپ کا کام وہ تو آئیے تھے حج کے مجمع میں لوگاتی نے اجنے اُس زمانے میں جاہیلیت کا حج کرتے تھے تو حج کے مجمع میں آئے تھے حج کے مجمع میں رات میں آپ سے ملاقات ہوئے چونکہ حج کے راتیں چاندنی ہوتی ہیں لائٹ تو تین ہے وہ زمانے میں لیکن حج کے جو راتیں ہیں درست گیارہ بارہ دیرہ یہ تو چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو چاندنی رات میں آپ سے ملاقات ہوئے تعارف ہوا کہ اللہ کا نبی ہے کو دعوت دی کو اپنے دعوت دی اپنا کام سمجھایا اپنا مقصد سمجھایا تو وہ کہنا ہے کہ ہاں یہ باتیں تو ہم نے یہودیوں سے سنوز رکھی تھی اور اس نے یہودی لیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آخر زمانے کا نبی آئے گا اور ہم ساتھ جائیں گے ہماری تلقی ہوگی وغیرہ وغیرہ وہ باتیں کرتے تھے وہ اپنی تلقی سوچیں آپ کہنے لگیا کہ وہ اپنی تلقی کریں ہم اپنی تلقی کریں اس لئے ہم ہی پیل کریں یہودی پیل کریں ہم پیل کریں اپنی تلقی میں انہوں نے پیل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھٹ گئے یہاں سے انثار کا مسئلہ شروع ہوا انثار کا مسئلہ شروع ہوا فائشہ صدیقہ فرماتی بھی رضی اللہ عنہ کہ جب یہ مکہ والوں نے جان نہیں دیا اللہ ان کو لائے یہ اللہ کے دستو رہے کہ اگر تم نہیں مان ہوگے تو اللہ دوسروں کو لائے گا اور ان سے کام کرائے گا اور تم کو پیسے ہٹا دے گا چنان سے کوریش کو پیسے ہٹا دیا کوریش محروم ہو گئی جو نہیں مانے وہ محروم ہو گئی قیامت تک ہے کہ ان کو محروم کیا کیوں کہ انہوں نے ناقدری کیا انہوں نے ناقدری کیا تو ان کو محروم کیا کہ ناقدری کرنے والے محروم دیتے ہیں قدر کرنے والے آگے بڑھتے ہیں تو انشار کو اللہ نے آگے بڑھایا پھر انشار آگے بڑھتے ہی چلے گئے بڑھتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ انہوں نے اس کا تقاجہ کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم ساتھ دیں گے اور جیسا آپ ساتھ مانگیں کہ ایسا ساتھ دیں گے جیسا آپ ساتھ مانگیں گے ایسا ساتھ دیں گے اپنے بال بچوں کی فروہ کیے بغیر آپ کو ساتھ دیں گے اب بس اپنے مطلیف نے کہا کہ میرا بھتیجہ ہے ان کو لے جانا چاہتے ہو معمولی بات نہیں ہے اگر تمہارے اندر ہے تم خم تو لے جاؤ نہیں تو ہمارے پاس چھوڑو انہوں نے کہا تم خمد کی بات آپ کرتے ہیں وہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس نبی کے نسرت کے لئے آپ کیا کیا شرطیں لگانا چاہتے ہیں لگائے جو شرطیں ہیں ہم پوری کریں اس طرح اپنے آماد کی ظاہر کی یہ نبی جو شرط لگا ہم اس کے لئے تیار نسرت کا مسئلہ ہے چنان سے انہوں نے نسرت کو ایسی نسرت کی کہ اپنی نسرت کو انہوں نے عیسار تک پہنچایا عیسار تک پہنچایا عیسار تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کی اپنی راہتوں کی کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں کہ راہت ہوگی اپنی ضرورت پوری ہوگی کچھ نہیں کام گونا دے تو اپنی نسرت کو انہوں نے عیسار تک پہنچا دیا یعنی اپنی ضرورتیں پیشے کر دی اپنے راہتیں پیشے کر دی اور جو لوگ آئے تھے ان کی راہتیں ان کی ضرورتیں اور دین کے جو تقاضی تھے وہ اس کو آگے گیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا مہاجرین سے تو اس لئے راضی ہو گیا کہ مہاجرین تو سب سے سچے ہیں کہ انہوں نے تو سب کچھ ان کا جو چھوٹ گیا کہ مہاجرین تو گریب ہو گئے فقراء حجرت اتنے عیشی کی کہ وہ گریب ہو گئے نسرت عیشی کی کہ عیسار تک پہنچائے کہ اپنے حاجتیں بھی نہیں لیکھی اس لئے یہ دو طبقے ہو گئے مہاجرین اور انسار ان کو اللہ نے سچا کہا یہ سچے ہیں مہاجرین کو سورہ حسن کے عیتوں میں جنہوں نے بھیجر کیا یہ سچے ہیں اور ان کو انہوں نے جان مال اللہ تعالیٰ کے لئے لگائی ہے تو یہ بھی سچے ہیں یہ دونوں جماعتوں کو سچا بتایا ہے وہ سائے دنیا کے مسلمان جو بعد میں آئیں گے ان کو حکم دیا اے ایمان والو اللہ سے درنا وہ سچوں کے ساتھ رہنا یہ سچے کون ہے یہ سچے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات پر اپنے آپ کو قائم کر دیا نبی کے طریقے پر پھر ان کے بعد وہ ہوں گے جو ان کے طریقے پر قائم ہو پھر ان کے بعد وہ طریقوں ہوں گے جو ان کے طریقے پر قائم ہو السادقی سچے سچے وہ ہیں جو اپنے اگلے بزرگوں اگلے بانک طریقوں پر قائم رہے وہ سچے کہنا جائے تو محجین و انسان سب زیادہ سچے ہوئے اور بعد میں آنے والی امت کو ان کے فعیدے کتابے کیا کہ ان کے جیسے رہو کون و معا السادقی سچوں کے ساتھ رہو تو یہ حضرات سچے شابیت ہوئے اور ہم کو اس سچائی والے طریقے پر قائم نحضی کتابت دیئے ان کی سچائی سے اللہ تعالی راضی ہو گیا محاجرین کے سچائی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ ان کا تو سب کچھ لٹ گیا انسار کے سچائی کہ محاجرین کے خدمت بھی کی اور اپنی نیند کی نوسرت بھی کی نو نو ان کی خدمت بھی کی اور ان کی نوسرت بھی کی اس لئے یہ سچے شابیت ہوئے ان کے محاجرین کی مقابلے میں انسار کی خدمت اور انسار کے انسارت بہت آگے بڑھی تھے کہ انہوں نے کوئی حاجر محاجرین کی بھاقی نہیں شوڑی جو عدا نہیں گھر چاہیے تو گھر لے لو بیوی چاہیے تو بیوی دینے کو تیارے آپ کسے سنتے ان کے راتے کے ان دو بیوی ہیں ایک اٹھا لگنوں گا بیوی چاہیے تو بیوی دینے گھر چاہیے تو گھر لے لو مال چاہیے تو مال لے لو زمین چاہیے زمین ہاں ان کی زمینیں تھی باگ پھگیر پھگیر یہ لے لو کسی بات میں پیسے تھی پھر دین کے لئے تقاضے آئے اللہ کے راجتے میں جانے کے لان مان لگانے کے اس میں انسار آگے ہو گئے کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کے قربانیاں بڑی بڑی ہو گئی جب ان کے قربانیاں بڑی بڑی ہو گئی مہاجرین نے مجھو سے کہا کہ رسول اللہ انسار آگے نکل گئے انسار آگے نکل گئے کہ جو کہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں ہمارے پرورش اور کنیاں رہنے پینے کھانے پینے کا وہ بھی انسار کرتے ہیں اللہ کے دین کے تقاضے آتے ہیں تو وہ اس میں بے آگے ہوتے ہیں شہید بھی ان کے عادتی زیادہ ہوتے ہیں اللہ تراتے پہ جاتے ہیں تو یہی مارے جاتے ہیں ان کے شہادتیں زیادہ ہیں جن کی قربانیاں جاتا ہیں تو یہ تو سب باتوں میں ہم سے آگے نکل گئے کہ ہمارا کیا ہوگا دیکھو دو باتیں ایک تو کوئی زیادہ کام کرے اُس پر حشل آئے یہ تو حرام ہے کہ ایک آدم ہمارے کام میں ہمارا ساتھی ترقی کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اُس کی سوچ سمت بھی ترقی کر رہی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اُس سے حشل جیسے شیطان کو آدم علیہ السلام پر حشل آیا ہاں لنکہ آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام تھی اللہ کی پشند لیدہ بندل تھی ان میں تو وہ شاریف آتے تھی تو اللہ کو پشند آئے کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پشند کیا تھا اِنَّ اللہ استفہ آدم آدم کو تو آدھانے پشند کر کے اپنا نبی بنایا تھا تو جیسے کو اللہ پشند کرے اُس کو کیا پوچھ رہا ہے لیکن وجائے اس کے کو آدم علیہ السلام کی قدر کرتا اُس کو آدم علیہ السلام پر حشل آئے یہ طبیعت ہوتی ہے کہ یہ کیوں آنکہ بڑھے ہیں اس کا کیوں مرتبہ بڑھا ہو اس کے تو موقع بھی لے ایک تو بائد بار حشل کے اور ایک تو بائد بار رشک کی رشک کہ یاد جات اسرہ یہ آگے بڑھ رہا ہے وہ یہ آگے جا رہا ہے میں بھی جاؤں گا میں بھی جاؤں گا حفظ والا ہمیشہ شکایتیں کرتا لیتا ہے اُس کو خرابیاں اور لوگ سے ملاراتا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی شیطان کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے آدم کو دیکھا ہے کہ آدم کیسا ہے کہ بہنکو ہے بہنکو ہے یعنی آدم کے والا کو کوئی اگر بہنکائے کا تو بہنک جائے بات تو اس کی ٹھیک ہے کیونکہ ہم بہنک جاتے ہیں کمزور ہیں دوکر میں آ جاتے ہیں تو اس کو یہی بات ملی ہماری کمزوری ملی یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیبہ بنایا ہے ضروری بنایا ہے اس کے کمالات ہیں وہ جمدکہ بدل جاتی ہے حسد کی تو خرابیاں نظر آتی ہیں کمزوریاں نظر آتی ہیں اس نے کہا یہ نگا بدلو یہ نگا بدلو حسد کے بجائے ہمدلتی کرو اسلام میں ہمدلتی کا حکم ہے حسد حرام ہے حسد دینو نسیحہ دین کیسے ہیں دین تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے کہ ان کا پہلا ہو جاوے ہیں اس کی طلقی ہو جاوے ہیں یہ نقصان سے بچ جاوے ہیں یہ کرو یہ ہمدلتی کہلتی تو ہمدلتی واجب ہے حسد حرام ہے کہ اس کی طلقی دیکھ کر اندر جلن پیدا ہویا ہے ان کے بعد پیدا ہو جاوے وہ شکایتیں پیدا ہو جاوے یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے کہ وہ اپنے جاتے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ پیدا ہو جاوے ہیں جو اپنے اندر کچھ سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں ان کے بعدے پیدا ہوتی ہیں تو شیطان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اس نے اس میں یہ بات کرتا کہ آدم کو یہ کیوں ملے مجھے کوئی نہ ملے کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ بات نہیں بلکہ اگر کسی کی طلقی ہو رہی ہے تو اس کی لئے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور طلقی دے اور طلقی دے اس کی طلقی میں زبال نہ آ رہے اس کو اور طلقی دے اس کو رشت کا کہتے ہیں رشت اللہ اس کو دے رہا ہے اللہ مجھے بھی دے حسد نہیں تو مہاجرین نے انسار کے لارے میں یہ کہا کہ انسار تو بہت طلقی کر رہے ہیں اللہ کے ہاں سے بڑی بڑے انعام پائیں کہ ہمارا کیا ہوگا ہمیں اللہ کیسے کیا ملے گا کیوں کہ قربان جائیں ان کے زیادہ تعداد ان کے زیادہ شہدہ ان کے زیادہ خدمت ان کے زیادہ یہ تو سب باتوں میں زیادہ ہے ہم تو بیشہ ہی تھوڑے ہیں مکس آئے ہوئے ہیں ان کو جو عجرین ہم نے دکھا وہ زیادہ ہوگا یہ فکر لگی یہ فکر اچھی ہے تو دوسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زیادہ بتایا یہ ایسا نہیں ہے جو کچھ ان کو ملتا ہے اور جو کچھ ان کو ملنے والا ہے تم کو بھی مل سکتا ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ یہ شرط یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو انسار کی قدر کرو حدیث میں سنہ کا لفظ ہے ان کی تعریف کرو ان کی قدر کرو دعا مانگو کہ اللہ ان کو ثابت قدب رکھے اللہ ان کی حفاظت کرے اللہ ان کو آگے بڑھاوے جب تم یہ کروگے تو جو عجر و عنام اللہ منصر کو دے رہا ہے وہ تم کو بھی دے گا اگر حشد کیا ہے تو حشد کرنے والوں کے دیکیاں تو قارت ہو جاتی ہے بلے کی بات تو الگ رہی ہے کہ حشد کرنے سے دیکیاں ہی قارت ہو جاتی ہے کو رش کا سکھایا ہے ایک دوسرے یہ آگے بڑھو اور یہ سکھایا کہ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو دعوت کے محاسن ہیں یعنی دعوت میں خوبیاں ہیں وَمَنْ اَحْسَنَ قَوْلًا مِّن مَنْ دَعَىٰ اِلَى اللَّهِ اس سے زیادہ اچھی بات کس کے ہوگی جو اللہ ان کی طرف بلا تو قاتل میں بھی اچھا ہی ہے کام میں بھی اچھا ہی ہے کہ دعوت کے کیا اچھا ہیاں ہیں دعوت کے کیا خوبیاں ہیں کہ دعوت میں بہت خوبیاں ہیں یعنی بہت خوبیاں ہو نہیں چاہیے کیا خوبی ہے کہ دعوت کے ایک خوبی ہے کہ دعوت والے کی نیت میں جبلاش ہونا چاہیے اپنی برطری اپنا مفاد اپنی برد خسنی اللہ اور آخرت یہ سامنے ہو خسنی نیت تعاوت کے خوبیوں میں سے ایک کہ خسنی نیت یہ نیت کی اچھائی یہ نیت یہ ہے کہ اللہ کا دین چمک جائے اللہ کا دین ہے جائے ایمان والوں کا بھلا ہو جائے یہ ہمارا بست اچھی نیت اور کوئی نیت میں میلی آغرت بن جائے دین کا کام ہو جائے کہ تعاوت کے محاصر اور تعاوت کے خوبیوں میں سے پہلی خوبی جو ہونی چاہیے وہ کیا کہ اپنی نیت کو شہید ہوں کیوں کام کر نیت بچھے عمل کو کہتے ہیں یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے یہ کیوں کہ جواب پر جو آ رہے پانی پینے جا رہا ہے پانی پینے جا رہا ہے پانی پینے اس کی نیت جو ہرکت نے لائیا ہے اس کو نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں یہ کام کیوں کر رہے ہو یہ کیوں جا رہے ہو کہ پانی پینے جا رہا ہے تو پانی پینے کا ارادہ یہ نیت اس کی نیت کیوں یہ دین کا کام کیوں کر رہے ہو کیا وجہ ہے کونشی وجہ حرکت ملائی ہے کہ ہم کو اللہ ورآخرت حرکت ملائی اللہ ورآخرت کیلئے کر رہے یقتبون فضلا من اللہ وردوانا صحبا کے بالمکہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادیوں کو جگتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادیوں کو کیا دے کیسا دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو تو اللہ کے دینے دکھاؤ براہم رکعن سجدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادیوں کو دے باغے تم رکو کرنے والے شدہ کرنے والے ہاں یہ صفت بتائیے کہ دعوت کی تاثیر میں سے ہے عبادت کی قصر کہ دب دعوت دینے والا تو عبادت کی دعوت ہے ہماری طرح ہم حکومت کی دعوت نہیں دیتے ہیں مالداری کی دعوت نہیں دیتے ہیں عہدداری کی دعوت نہیں دیتے ہیں اللہ کی طلوع دعوت ہے اور اللہ نے عبادت کے لئے پیدا کیا تو دعوت کی مشغولی کی وجہ سے عبادت کی مشغولی بڑھ جانی چاہیے یہ نہیں دی جائے یہ نہیں سمجھت نہیں ہے انفرادی ہے انفرادی ہے انفرادیت کی تقویر کے لیے ہی استماعیت ہوتی ہے ہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جتنی استماعیت ہیں وہ انفراد کی تقویر کے لیے ہوتی ہے جتنے کمپنیاں بنتی ہیں دنیا میں کمانے کی تو ہر کمپنی کا ممبر اپنی مالدائی چاہنے کے لیے کمپنی میں شرک ہوا ہے تو ہوگی کمپنی لیکن افراد ہوں گے مالدار تو جتنی استماعیت ہیں میرے دوشتوں وہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے جیسے ہم جماعت کی نماز پڑھیں گے تو ایک ایک رمازی کو ستائی اس درجے کی نمازیں لے گی جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو پیزے میرے گی تو جو استماعیتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو طاقت دیتی ہے انفرادیت کو ترقی دیتی ہے اگر فساد پر جمع ہو جائیں گے تو وہ فساد بہت کریں گے کیوں کہ وہ جمع ہو گئے ہیں فساد پر ایسے سلاح اور فلا پر جمع ہو جائیں گے تو ان کی استماعیت کی وجہ سے سلاح اور فلا پر جائیں گے تو جتنی استماعیتیں ہیں وہ انفرادیت کو طاقت دیتی ہے تو ہم کو یہ اس کام پر جمع گیا تو میں نے وہ صحابہ کی بات کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تم دیکھو گے کہ کیسے دیکھو گے کہ روکو کرنے والے پائیں گے صدق کرنے والے پائیں گے یعنی عبادت کا ان میں انہماک ہے ان میں عبادت کی کسرت ہے روکو اور صدق کا نام لیا ہے روکو اور صدق کا نام لیا ہے کہ آپ ان کو روکو میں صدق میں پاؤ اس لئے کہ روکو اور صدق یہ نماز کے دو امتیازی ارکان ہیں روکو اور صدق نماز کے ارکانوں میں سے یہ امتیازی روک نہیں ہے روکو اور صدق نمازوں کے علاوہ کسی عبادت میں نہیں ہے کسی عبادت میں نہیں ہے رکو شدہ نماز میں ہے اللہ کی عبادت اللہ کی عظمت کے سامنے چھوک جانا آخر تک انتیاز ہے رکو اور شدہ اس لئے اس کا ذکر ہوا ہے اللہ علیہ وسلم کتاب اصحاب محمد کو رکو شدہوں میں پاؤ گے یعنی کسرت سے عبادت کرنے والی پاؤ گے ان کو جو ملی حسیدیں ہیں اور ان کو جو ذمہ داریاں ملی ہیں ان ذمہ داریوں کی پورا کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک بات یہ بات پیدا ہوئی کہ کسر سے اللہ کی عبادت کرنے والی حضر علیہ فرماتے تھے کہ ان پر شدوں کے نشانات ایسے نشانات ہیں جیسے بکریوں کے گھوٹنوں پر ہوتے ہیں بکری کا گھوٹنا ٹیکنا وہ گھس گھس کے سخت ہو جاتا ہے کہ ان پر رکو شدوں کے نشانات ایسے ہو کر ہیں جیسے بکری کے گھوٹنے کیوں؟ کہ کسر سے عبادت کرنے والی خشاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص امتیاد کتاوت کی نحنت کی وجہ سے عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے دل کہ اللہ میں مشکول ہو جاؤں اللہ میں لگ جاؤں اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں یہ تاثیر ہے تراہم رکعن شجدہ آپ ان کو رکو کرنے والے پاوگے شدہ کرنے والے پاوگے اور کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر فضل کر دے کیونکہ خرق تو عطا ہوگا نہیں اس لئے اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی فضل سے ہمارا کام بنا دے اور کام کو قبول فنوا دے تیرا حق تو عطا ہوگا نہیں اس لئے عجر نہیں مانگ رہے ہیں فضل مانگ رہے ہیں بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں موجود تو بدلہ مانگتا ہے کہ ہم بدلہ نہیں مانگ شکتے ہیں ہم تو فضل مانگتے ہیں کہ ہمارے اوپر فضل مانگ رہے ہیں اس لئے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ بھی تو اللہ کی توفیق سے کیا ہے اللہ کی طاقت سے کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے جو کچھ ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے دین بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے آسانی بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے ہمارا تک کچھ ہے نہیں اور جو کیا ہے اپنے لئے کیا ہے کیونکہ جو کرے گا اپنے لئے کرے گا اللہ کے لئے تو جو آدمی اپنے لئے کام کرے تو اپنے لئے کام کرنے کے کوئی بدونی نہیں ہوتی اگر درجی اپنے لئے کپڑا سیتا ہے تو اس کو کوئی مجدوری لے گا بتاؤ بس کس کے لئے سی آئے کہ میں نے اپنے سی آئے تو اس کو کیا مجدوری ملک ہے کیا وہ کچھ نہیں ملک تو نے اپنے لئے سی آئے اپنے لئے بنایا تو ہم تو اپنے لئے کرتے ہیں عبادت اپنے لئے کرتے ہیں نیکی اپنے لئے کرتے ہیں تو بہت ناجہ سے ماننے کا کیا آپ ہے ہاں یہ نیکی کس کے لئے تو اپنے لئے کرتے ہیں گرنہ سے بچتے ہیں تو اپنے لئے بچتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو اپنے لئے کرتے ہیں تو اپنے لئے کر رہے ہو کس کیا مانتے ہو بات بجے یہ کہا جب تب ہو اللہ اللہ تمہارے کا حفظ نہیں ہے ہم نے اپنے لئے کیا ہے لیکن ہم تو موت آج ہیں اس لئے تیرا فضل مانتے ہیں اپنا فضل فرما دے اپنی مہربانی فرما دے مولانا علیہ السلام فرما دے کہ اگر فضل ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا اللہ کے فضل میں سب کچھ ہے روزی بھی ہے تندرستی بھی ہے جنت بھی ہے سب کچھ اللہ کے فضل میں ہے اس لئے مانگ دے اپنی مہربانی فضل من اللہ وردوانا یہ ایک تو فضل فرما دے لیکن ہماری حاجاتیں پوری ہو جائیں اور دوسرا کہ ہم سے راضی ہو جاؤں ہم سے راضی ہو جاؤں کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے ردوانا من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے کہ کیا ہوگا اللہ راضی ہو گئے کہ ختم اب کسی چیز کی حاجات نہیں ہے اللہ راضی ہو گئے تو اس لئے کہا کہ دعی کتابت دینے والا دین کی نسرت کرنے والا اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کی نیت میں یہ ہو گی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاؤں ہے میرے اللہ کا فضل ہو گئے خسن نیت یہ پہلی خوبی ہے پھر خسن عمل کہ اپنے عمل کو اچھا بنا رہے سر سے اتر دا نہیں بنا رہا بلکہ جیسے کھانے اچھے بنا دے کپڑے اچھے بنا دے ہو مکان اچھے بنا دے ہو یہاں تک کہ جوتیں بھی اچھے اپنی ہر چیز کو عدمی اچھا عالی تو جیس طرح اپنے حاجت ضرورت کی چیزیں اچھے بنا دے ہو اپنے دین کو بھی اچھا بناو یہ ہوگا میں خسن عمل جب احسنو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَوْسِلِينَ کا ترجعہ کہ اچھی طرح کام کرو اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ایک تو سر سے اتر دیا یہ ٹھیک ہے اتر گیا یہ کہ یہ نے اچھی طرح کیا اچھی طرح کیا یہی تکہ حسن عمل کہ اپنے عمالوں کو اچھا بناو کہ عمال یہ عمال جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے اللہ کی مدد کا ذریعہ عمال ایہ کنا بودو ایہ کنا ایہ اللہ تیری عبادت کا لیں گے تشہ مدد لیں گے تو عبادت کا عمل ہوگا اور مدد نتیجہ میں آئے گی یہ شمجھایا ہے کہ عبادت کا عمل ہوگا اور مدد نتیجہ میں آئے گی تو مدد نتیجہ ہے اچھی عمل کا کہ اللہ کی مدد ہے جو آئے گی وہ اچھے مال بارے گی تو عملوں کو اچھا بنانا نیتوں کو اچھا بنانا اخلاق کو اچھا بنانا عبادتیں جتنی اچھی ہوگی اتنے اخلاق اچھے ہوں گے کیونکہ عبادتوں سے اخلاق دورتے ہیں نماز برائیوں سے رکھتے ہیں کہ نماز برائیوں کو ختم کریں یہ عبادت کی تاثیر ہے کہ اگر عبادت شہی ہوگی اچھے ہوگی تو اخلاق اچھے ہو جائیں گے نماز برائیوں سے برائیوں سے رکھیں نماز آئی ہے تو برائیہ نکل جائیں ایسے ہر عبادت کا الگ الگ اثر ہے کہ روزہ آئے گا تو تقوی پیدا ہوگا تقوی پیدا ہوگا اندر اللہ تعالیٰ قدر پیدا ہوگا کہ زکار سخابت پیدا کرتی ہے وہ کہنا ہر عبادت کی تاثیر ہے عبادتوں کو اچھا بنانا تاکہ اخلاق میں دورست لگیا عبادت سمجھتی ہے اچھی عبادتوں سے اچھی صحبتوں سے اچھی صحبت اچھا ماہول کہ وہ عبادتوں کو شواننے کا ذریعہ ہوتا ہے اس نے کہا سچوں کے ساتھ رہو تابیداروں کے ساتھ رہو وفاداروں کے ساتھ رہو گونو معاش صالحی سچوں کے ساتھ رہو اللہ کے راستے کے نقل و حرکت میں لگنے والی بھی سچے ہیں ایک تو شہابہ سچی انبیاء سچی پھر ان کے تابیدار سچے یہ سب ایسے ہی اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ہیں اللہ کے دل کے خدمت کرنے والے ہیں یہ بھی سچے ہیں کیوں؟ یہ جانمال لگا کر اللہ کو چاہتے ہیں اور کوئی نہیں چاہتے ہیں اگر کوئی گرج ہوتی تو کچھے ہوتے ہیں ہاں جس کے اندر کوئی گرج ہوں گی وہ کچھا ہے اور جسے کوئی گرج نہیں ہے اللہ آخرت ہے کہ پھر وہ سچا ہے انہاں اللہ صاحب فرماتے تھے ہماری زماعت بھی سچے ہیں غریب سے غریب آدمی محنت مجدوری کر کے اللہ کے حاستے میں جاتا ہے تو وہ کیا ساہتا ہے بھی شارہ اور وہ کیا ساہتا ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں تو اللہ کے دین کا کام کے لے جا رہا ہوں تو وہ اللہ کو دین کو چاہتا ہے کہ یہ بھی سچا ہے فرماتے ہیں ہماری زماعت بھی سچی رہے ہماری زماعت بھی سادقین میں سے اس لئے کہ آیم کے ساتھ رہو زماعت کے ساتھ رہو کون و ماجد صادقین یہ سچوں کے ساتھ رہو کہ وہ محنت کر کے مجدوری کر کے اپنا سامان پیش کر کے اپنا سامان پیش کر کے کیوں؟ یہ اللہ کے دین کا تقاضی ہے تو اپنا سامان بیتی ہے نجام وہ دن میں ایک جوان آئے بہت دنوں کی بات اس سے باتشیت ہوئی میں کیا کرتے ہو کہ مجدور نہیں کرتا ہوں کہ کیا مجدور نہیں کرتا کہ تسلیر ٹھیک کرتا ہوں تسلیر اس میں ریتی سیمیٹ بھر بھر کے وہ مجدور دیتا ہے کاریگر کو تسلیر لوہیں گے ہوتے ہیں تو وہ نیچے سے گیش جاتے ہیں نیچے سے گیش جاتے ہیں کہ میں نیچے سے اس کے پیون کرتا ہوں یہ میں تسلیر ٹھیک کرتا ہوں یہ میری مجدوری ہے پھر سائیکل لگ کے پھڑتا ہوں جہاں جہاں تسلیر ہوں اچھے لوگوں پر ٹھیک کر کے محنز مجدوری کر کے پھر اپنے روجی بھی کماتا ہوں اور ہنزلہ کے راستے میں ہو جاتا ہوں تو بتاؤ یہ سرچہ ہے یا کچھا ہے کیوں کہ سائیکل پڑ جاتا ہوں سائیکل پڑ جاتا ہوں اگر دے ہاتھوں میں وہ یہ تسلیر ٹھیک کرتا ہوں اور پیشے جوان کر کے پھر یہ گھر میں بھی دیتا ہوں اور اللہ کے راستے آپ کے مرتبہ تقاضہ لمبا آیا تو میرے پھر پیشے تھی نہیں پورے تو پھر کیا کیا کہ سائیکل بھی دی اے بھانیاتی سائیکل بھی دی تو آپ کیا کرو گے جب جاؤ گا جو کہ وہ میرے دکھ اوزاروں کو شن دکھ ہے وہ سائیکل پر رکھتا تھا پیشے اب سر پر رکھوں گا بتاؤ یہ سچا ہے یا کچھا ہے تو عزت فرماتے ہیں ہمارے ساتھی جو اللہ کے راستے میں یہ بھی سچے ہیں پھر کہ سائیکل بھی دی کیوں کہ والدہ کو اور بیوی کو پیشے دینے تھے میں جمعات میں آ رہا تھا تو سائیکل بھی دیکھ ان کو پیشے دینے اور آپ کہ وہ صندوق سر پر لے کر اپنا کام پاہوں گا پیدر جانے گا کونو مہت ساتھی دین سچوں کے ساتھ رہو تو یہ سچے ہیں کہ اپنے قربانجوں کے ساتھ تو یہ ساتھ کرنے یہ بھی سچی عمل بھی سچا وہ اس طرقے سے اچھا ہی جائر ہوتی ہے اخلاق بھی اچھے ہاں کہ شخص کا حق ادا کر کے جانا ما بات پہتا ما بات بی بی یا تو بی بی لاس ملتا کام حقوق کی حدائیگی کے ساتھ ایک کام کیا جائے گا منا جیسا فرماتے تھے اس کام کو برو اور حقوق کی حدائیگی کے ساتھ کرو ایک نوش ہے کہ حقوق کی حدائیگی کے ساتھ کرو کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ فاندی کی جگہ ہے محلت کر کے اپنے اندر عبادت کی بھی اس طرق پیدا کرنے ہے اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں احتیاط کرنے ہے کہ کسی کے حق میں ملووش نہ ہو کسی کے حق میں گریبتال نہ ہو اس لئے ہم کو حقوق کی حدائیگی کی رہبری دی ہے حقوق کی حدائیگی کی رہبری میں تین باتیں سنائی ہیں انصاف سے رہو احسان سے رہو احسان سے رہو یہ حقوق کی حدائیگی ہے انصاف سے رہو کونو قوامین بالقیست یہ بار باری آیتیں آئی ہیں قرآن پاڑ کونو قوامین بالقیست انصاف سے زندگی گدا رہو انصاف ہوا گا تو حقوق ادا ہوگی انصاف نہیں ہوگا جلم ہوگا جلم میں حقوق کی پائمالی ہوگی ظلم میں حقوق کی پائمالی ہوگی ہے اللہ فرماتے ہیں ظلم میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے میں ظلم نہیں کرتا وَمَا أَنَا بِذَلَّا مِنْ لِلْعَوِيدِ وَمَا أَنَا بِذَلَّا مِنْ لِلْعَوِيدِ میں بالکل بندوں پر ظلمگار نہیں ہوں اور فرمات جیسا میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کیا ہے میں نے ظلم بندوں پر بھی حرام کیا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے ظلم کے دونوں شکل ہیں زیادتی کرنا بھی ظلم ہے اس کے حق میں نقصان دینا یہ بھی ظلم ہے ظلم کے دونوں مانے ہوتے ہیں زیادتی کرے وہ بھی ظلم ہیں اور اصل حق میں نقصان کرے وہ بھی ظلم ہے دونوں ظلم کیا یہ ہمارے حاملی ہے کہ ظلم حملی کرے ادا ادا تظالمو خبردار کوئی کسی پر ظلم نہ کرے تو پھر کیا انصاف سے روح انصاف سے روح جو اپنے لئے پسند کرو دوسروں کے لئے پسند کرو جو اپنے لئے نا پسند کرو دوسروں کے نا پسند یہ انصاف ہے انصاف سے آگے احسان ہے انصاف سے آگے ایسا ہے کہ انصاف کرنا تو واجب ہے کیونکہ انصاف نہیں ہوگا تو حق ادا نہیں ہوگا انصاف سے یہ حق ادا ہوتا ہے تاجر کو بھی انصاف کا حکم ہے حاکم کو بھی انصاف کا حکم ہے سب کو انصاف کا حکم ہے کہ تاجر نے پیشے لیے ہیں تو مال دے پیشے صحیح لیے ہیں مال صحیح لیے ہیں پیشے پورے لیے ہیں مال پورا دے انصاف کی بات ہے انصاف کی بات ہے تو انصاف حضور فرض ہے ظلم حروق حرامی انصاف سے رہو تاکہ جو جید اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں پسند انصاف سے آگے احسان ہے کہ اپنی جات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ دوسروں سے فائدے کی امید مت رکھو دوسروں سے نفع کی امید مت رکھو اپنی جات سے نفع پہنچاؤ یہ احسان ہے اسلامی معاشرہ احسان پر ہے اسلامی معاشرہ جیدہ اسلامی ذہن ذہن کا بنے گا احسان پر ہے اللہ حکم دے گا اپنے بندوں کو انصاف کرنے کا احسان کرنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یہاں سے شروع ہوتا ہے وَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُجْرِقُ بِهِ شَيْعَ ایک اللہ کی عبادت کرو کسی کو شرک مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو کیوں ماں باپ سے بڑا تعلق ہے لیکن اللہ رسول کے بات ماں باپ تو احسان کرنے کا حکم دیا ماں باپ کے ساتھ پھر جتنے تعلقات ہیں ان تعلقات میں احسان ہے رشداری ہے تو رشداری کا بھی حق ہے پولوس ہے تو پولوس کا بھی حق ہے ہم سبق ہے تو ہم سبق ہونا کا بھی حق ہے ایک دھنٹے میں دونوں شریک ہیں ایک کمپنی میں دونوں کام کرتے ہیں ایک ساتھ دونوں سفر کرتے ہیں کہ یہ تمام میں احسان کا حکم دیا ہے کہ اسلامی معاشرت اسلامی رہن سے ان کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے کہ احسان کے ساتھ رہو اپنی جات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ دوسروں سے لفے کے امت رکھو دوسروں سے لفے کے امت رہنا یا دوسروں سے لفا مانگنا یہ گرس کہنا تھا گرس اللہ کو پسند نہیں ہے احسان اللہ کو پسند نہیں ہے تو احسان کا حکم دیا ہے تاکہ بھائی سارا قائم ہو جائے گا ہے احسان کی وجہ سے بھائی سارا قائم ہو جائے گا کیونکہ احسان محبت پیدا کرتا ہے تو احسان سے محبت پیدا ہوتی ہے پھر محبت سے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں جس طرح نفر سے سارے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں محبت سے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ سے محبت ضروری ہے اللہ کے رسول سے محبت ضروری ہے اللہ کے دین اور ایمان سے محبت ضروری ہے اللہم محبی بے لینا ایمان دعا ماں کہ اللہ ہمیں ایمان کی محبت دے کہ ایمان سے محبت ہوگی تو ایمان کہا ہم ادا کرے گا ایمان کہا قیطات ہے نبی سے محبت ہوگی تو نبی کی تابدہ نہیں کرے گا نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا نبی کی سنتیں سیکھے گا اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی محبت سے اس قیطات اور عبادت کرے گا یہ جیت مطلوب ہے یہ جیت مطلوب ہے کہ اس کی وجہ سے ابدیت کا اور بندیگی کا حق عدا ہوتا ہے اس لئے کہا محبت کرو اللہ سے محبت کرو رسول سے محبت کرو رسول کے سنتوں سے من احب سنتی فقط احب بنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا تو نبی سے محبت نبی کی سنت سے محبت یہ سنت ہے یہ سنت ہے علم و ذکر میں یہی بات کہی گئی ہے کہ علم و ذکر میں کہا ہے اللہ کا حکم دیکھو نبی کی سنت دیکھو اللہ کا حکم دیکھو نبی کی سنت دیکھو زندگی کے ہر کام میں یہ نہیں کہ علم و ذکر کو تو پیشے ڈال دیا تو علم و ذکر پیشے ڈال دیا گیا تو خروج سے جہالت دور نہیں ہوگی اگر علم و ذکر کو پیشے ڈالا ہے تو صرف اللہ حراسل میں نکلنے سے جہالت دور نہیں ہوگی ماحول بنے گا جہالت دور نہیں ہوگی ایک فائدہ ہوگا ایک نقصان ہوگا اس لئے خروج کہ خروج علم و ذکر کے ساتھ خروج علم و ذکر کے ساتھ تاکہ ماحول بھی بنے ہو جہالت بھی ختم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے دونوں باتیں ہوئی ہیں جہالت بھی ختم ہوئی ماحول بھی بنا ہاں کیوں کہ آپ کی دعوت علم و ذکر والی ہے علم نہیں ہے تو جہالت ہے ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے تو اسے کیا بیدہ ہوگا اس لئے آپ کے موقع میں دونوں باتیں ہوگی کہ لوگ علم و ذکر والے ہوگی دعوت کی کونو عباد اللہ اخوانا کونو عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو بات تو مقتصر چیئے اللہ کے بندے رہو اللہ کے بندے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حقوق کو عدد ہوں اللہ کے حقوق کو جانو اور آپس کے بھائی رہو کہ آپس میں کہ آپس میں بھائی کہ دین نے شب کو فعال بنایا پورا مدینہ ایک پورا مدینہ سب بھائی حضرت سے فرماتے تھے کہ مدینہ کا ماہ علی سے بنایا تھا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو گیا مثال کے طور پر مدینہ کے آبادی تس ہزار کی ہے ایک بیمار ہو گیا تو ایک بیمار ہے اور نو ہزار نو سو ننانوین تیماردار ہیں اس کی بیمارداری کرنے والے ہیں اس کی بیمار پرسل کرنے والے ہیں اس کی خدمت کرنے والے ہیں کیونکہ بیمار کی تیمارداری یہ عدل کفایہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جاؤے تو اس کے د oli آلالی کرو سب سے پہلے اس کے دشدادی دیماغ دالی کریں گا ہٹیں موسلمان دیماغ دالی کریں جیسے جنازہ اور گفن لفن کیونکہ جنازہ اور گفن سے پہلے بیماری آتا ہے تو بیماری میں وہی کفیت والا حکم ہے بیمار ہوا کے دماغ دالی کون کرے؟ کہ اس کے لوگ کرے جیسے نہلاک کون کفیتان کن کفران ایسے بیماری کھر یہ تو دوسری بات ہے تو میں نے کہا کہ مدینہ میں یہ معاول جائے آگا ہے کہ ایک آج میں بیمار ہو گیا تو باقی جتنے ہیں یہ اس کی تماع داری کر رہا ہے ان سب پر ان کی تماع داری ہے کہ وہ سب بھائی سالہ بنائے گا کون و عباد بنائے گا کہ آپ اس کے بھائی ان کو بھائی بنا دیا بھائی مال لینے کے لئے نہیں حق آدھا کرنے کے لئے ایک تو بھائی ہوتے ہیں وہ بیرسے میں حق لیتے ہیں وہ تو شہیم وہ الگ ہیں وہ انفرادی جیتے ہیں یہ بھائیہ اسے منائے تھے کہ جو حقوق کے ادائیگی کے ساتھ دین میں مددگار بنے ہیں اس طرح کون و عباد اللہ اخوانہ آپس کے اللہ کے بننے رہو آپس کے بھائی رہو یہ معاول مدینہ میں خود و سالان چاہے ہیں اس معاول کے وجہ سے کیونکہ اگہ آپس کے بھائی ہیں اس نے سارے تقاضیت پورے ہو جاتے تھا یہ نوسرت کا مقام بنایا ہے نوسرت کا معاول بنایا تھا جب نوسرت کا معاول بناتا ہے میں وہ اینجوشتو تو دین کے سارے تقاضیت پورے ہو جاتے ہیں ذاتی زندگیوں میں دین آتا ہے، اقترادی زندگیوں میں دین آتا ہے کیوں خیش مطرد کرنے ہیں، مدد کرنے ہیں، سیکھانا ہے، سکھانا ہے رائے بند کر کے رائے بند کر کے ہم درد بند کر کے یہ دینی طریقہ ہے اس طریقے پر اس کام خوف اٹھایا ہے وہ کسی سے کسی سے کچھ نہیں لینا ہے حاکموں سے حکومت نہیں لینا ہے ماداروں سے مال نہیں لینا ہے جائیداد انہوں سے جائیداد نہیں لینا ہے لا اس ادخی میرے کو میرا سوال کسی مال بتا کرنے ہمارا غشول ہے ہمارا غشول ہے کہ ہم اپنے کام کی عبد میں کسی سے کچھ نہیں لیں اپنی جان اپنا مال اپنا عمل اپنی نیت اپنی آخرت خلوص خلوص کہ اللہ کے لیے اور کسی کے لیے آخرت کے لیے تھوڑا ہے تو تھوڑا ہے تو زیادہ ہے تو زیادہ ہاں ساپ ساپ بات اخلاج کے ساتھ کہ اخلاج کی وجہ سے قبولیت آتی ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا تو بڑا کام ہو گیا وردوانم من اللہ اکبر کہ اللہ کے راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے اور اللہ کا ناراض ہونا رسالی سلام سے کسی نے پوچھا کہ سب جیدہ خطرناک چیز کیا ہے فرمایا خدا کا غزبناک ہونا کہ اللہ کا غزب سب جیدہ خطرناک چیز ہے اللہ جس پر غزب ناک ہوا وہ تو کام سے گیا کیوں کہ غزب نازل ہوا وَمَنْ يَا حِلِ اللَّهِ غَضَبِ فَقَدْ هُوَا کہ جس پر اللہ کا خطرناک جو وہ تو کام سے گیا تو وہاں کا اثر جیدہ خطرناک چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہے اس لئے اللہ ناراض نہ ہو یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ یہ کیا ہوا یہ خوشنِ نیت ہے خوشنِ نیت تو ہمارا یہ کام چارے محاسن اور خوبیوں پر چر رہا ہے مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری یہ محنت تو خوبیوں کا لیندین ہے خوبیوں کا لیندین ہے کہ اللہ نے اپنے مجدوں میں کہا کہ خوبیاں رکھی ہیں وہ دیکھو خرابیاں دیکھنا شیطان کا کام ہے شیطان خرابیاں دیکھتا ہے اور ان لوگوں کو حقیر سمتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شنا ہے اور آدم کے علیہ السلام کا اکرام کیا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْ نَا بَنِنَ آدم تو اللہ تو اکرام کرے اور یہ کہیں گے تو یہ اُس کی نظر غلط ہے اُس کی نظر غلط ہے اس لئے معداد علیہ صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں خوبیوں پر نظر کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں کیا کہ خوبیاں رکھی ہیں اس کے ساتھ خوش نظر اچھا گمان کرنے گے تو خوبی نظر آئے گی بدگمانی ہوگی تو خرابی نظر آئے گی بدگمانی ہوئی تو خرابیاں نظر آئے گی دل میں خرابیاں ہوگی پھر وہ زبان پر آئے گی دل میں خرابی آئی یہ بدگمانی دل میں ہے پھر وہ زبان پر آئے تو قیبت ہے کسی سے بدگمانی ہوئی تو دل میں ہوئی پھر وہ ات کو زبان پر تسکرہ کہ یہ عیشہ ہے یہ عیشہ ہے کہ یہ قیبت ہوئی یہ حرام یہ اثرات ہوتے ہیں ایک بدی کے دوسری بدی تک لے جانے کے اثرات ہوتے ہیں تو اس لئے حقم تھا کہ آپس میں قمان اچھا کروں خوبیوں کو دیکھو میوادوانوں سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں کیونکہ پہلے بیوادوانوں سے ساپکہ پڑا وہ انہوں نے لوگوں نے پہلے بات کو لیا تو کہا تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں بیوادوانوں تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں کہ کیا خوبیاں کہ تمہارے اندر جفاکشی ہیں جفاکش لوگ تھے اب تو وہ بھی مندر ہوگے جفاکش ہوگے وہ پہلے جفاکے پیدل چلتے تھے میلوں پیدل چلتے تھے دہلے سے بمبئی ہیں پیدل جماعت جا رہے تھے چھار مہینے کی پیدل چلتے تھے چنے کھاتے تھے مال زیادہ نہیں تھا اس زمانے کے تو کہا تم جفاکش ہو جفاکشی تمہاری صفت اچھی ہے کیونکہ جفاکشی ہے دین کے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں تو جفاکش تھے ہاں سیدھا اور دوسرا کہ تمہارے اندر سادگی ہے زیادہ عیش کا سامان نہیں ہے سادگی تمہارے اندر ہے یہ دو تمہاری خوبیاں تو فرماتے تھے ہماری دعوت میں خوبیوں کا لینڈے لے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو ایک دوسرے کی خوبیاں اندر لو یہ تو کام کا اصلی مفاد ہے یہ لوگ سادہ ہیں یہ لوگ حدمت بزار ہیں یہ لوگ سمددار ہیں ہم مختلف خوبیاں اپنے بندوں میں اللہ نے رکھی ہے تو اس لیجے سے دیکھا جائے گا تو خوبیاں نظر آئے گی ان کو حقیر سکھ جائے گا تو ان کی کمزوریاں نظر آئے گی اس لیجے حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے کسی بندے کو بھی حقیر نہ سمجھے کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو فرمایا لا يحقیرن نمیر المعروف شیعا وَلَوْا تَلْقَا خَاكُمِ وَجِنْتَلِمْ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگر مسلمان بھائی سے خندہ پرشانی سے مل سکتے ہو تو خندہ پرشانی سے مسلمان سے ملو تو یہ بھی دیکھی ہے اس لیجے کا بھی عجر ملے گا اس لیجے کا عجر ملے گا تو خوبیاں دیکھنے کو حقم ملائے خوبیاں دیکھو اور یہ خوبیوں کو اپنا ہو خوبیوں کو تو اپنا ہے معاشرات کو اپنا نہیں ہے ایک بار ایک بات ہے دنیا کے ملکوں میں گئے وہاں کے معاشرات ہونچی ہے وہاں کا کھانا پینا وہاں کی طریقہ زندگی ہونچی ہے تو حضرت فرماتے نے وہاں کے معاشرات سے بچ کر کے آؤ ان کی معاشرات مت لاؤ جہاں ان کی معاشرات مت لاؤ اپنے ساتھ بھی پر رہو اگر معاشرات میں گڑ گئی تو دین پر سلنا مشکل ہو جائے گا معاشرات بکڑتی ہے تو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا معاشرات میں ساتھگی ہوتی ہے تو دین پر چلنا آسا ہوتا ہے تو فرمایا دنیا میں جاؤ دنیا میں پھیلو اللہ کے کام کو لیکن وہاں کے معاشرات لے کرمت آؤ ہاں اپنے معاشرات وہاں پھیلاؤ ہماری معاشرات میں ساتھگی اور حیاء ہے جو معاشرات جو جنگے کی گزاندے کی راہیں ہم کو شکھائی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں دو باتیں فرماتے تھے ایک تو ہماری معاشرات میں حیاء اور شرم ہے شرم وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے حیاء اور شعبہ تم میرے ایمان حیاء یہ ہمارے اندر ہے ساتھگی ہمارے اندر ہے کہ ہماری معاشرات میں حیاء ہے ہماری معاشرات میں ساتھگی ہے شرم ہے یہ ہماری معاشرات ہے غیروں کے معاشرت میں کہ غیروں کے معاشرت میں اسراف اور فضل خرچی اور ہماری معاشرت میں کہ ہماری معاشرت میں سادگی ہے اور ان کی معاشرت میں اسراف ہے اور بے حیائی ہے یہ ان کے معاشرت ہے غیروں کے معاشرت ہے ہمانے سادگی ہے اور حیاء ہے یہ ہماری معاشرت ہے اس معاشرت پر زندگی آئے گی تو دین پر چلنا اثر ہوگا سادگی کوئی شو نہیں کوئی زینت نہیں سادگی سادگی کے ساتھ دین آسان سادگی کا نکاح بہت آسان اور رئیسہ نکاح بہت مشکل ہر کام جب سادگی پر آئے گا تو سادگی کو سنت سے قریب ہے سادگی سنت سے قریب ہے کہ سادگی سنت پر لے جائے گی سنت سے دین آسان ہو جائے گا سنت پر عمل کرنے سے قبولیت آئے گی اللہ کو نبی کے سنتیں پسند ہیں سادگی سنت پر لے جاتی ہے سادگی نہیں ہوئی تو سنت سے دوری ہو جائیں گی اس لئے کہ اپنے معاشرات میں سادگی لاؤ کہ سادگی کے وجہ سے مال بھی بچے گا مال بچے گا سادگی نہیں ہے زینت ہے تو پھر مال زیادہ خرچ ہو جائے گا اسراف ہوگا مال میں اسراف کے وجہ سے مال کے محتاج ہو جاؤ گے اور مال زیادہ کمانا پڑے گا زیادہ کماؤ گے تو زیادہ وقت بھی جالا جائے گا تو دین کے کام کے لئے وقت نہیں ہوگا جیسے آجا اس نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی میں سادگی لاؤ اپنے معاشرات میں سادگی لاؤ تاکہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے محنت سے ماحول بنے گا اور علم و ذکر کے وجہ سے زندگی سنت پر آوے گی زندگی حکم پر آوے گی کیونکہ علم و ذکر میں دو ہی بات ہیں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ لیکن یہ قالی کہنے سننے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے زندگی میں اس کو جانا ہے کہ یہی مطلوب ہیں علم و ذکر مطلوب ہیں یہ اپنے زندگیوں میں جانا ہے جسی سے حقوق کے ادائی ہو جائے گی جسی سے حسان ہو جائے گا کیونکہ جب علم ہوگا تو یہ ساری باتیں سامنے ہوگی علم نے جو ہوتا تو آدمی نامیلہ ہوتا ہے اس لئے میرے دوستو علم و ایمان یہ تو ہمارے دیر میں عشر ہے کہ ہم مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور علم دیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ کل تو پیدا ہوگا اور علم کی وجہ سے اللہ کے اور مخلوق کی حقوق کی خبر ہوگی کہ اللہ کے کیا حقوق ہے مخلوق کے کیا اس لئے دین سکھنا ضروری ہے جب دین سکھیں گے تو زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگیں پھر ہم پر جیسے میرے شروع میں کہا کہ دونوں کی شرک کی ذمہ دار جانے اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناو اپنے ماہور کو دیندار بناو اور پورے عالم میں دین جاوی اس کی فکر کرو یہ ہمارا خلاصہ ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بناو کہ ہماری زندگی سنت شریعت پر آوے فرائض ادا ہو جاوے حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے حقوق کی آدائیگی ہو جاوے یہ ہر انخلاصی زندگی کے لبازمات و ضروری آدمی سے ہیں کہ اللہ کے فرائض سمات، روزہ، زکاة، حد، حدال کھانا، حدال کھانا، حدال پہننا یہ فرائض ہیں فرائض کے بغیر کوئی بندہ خدا سے قریب نہیں ہوگا اللہ سے جو قریب ہوگا وہ اس کے فرائض ادا کرنے سے قریب ہوگا اس لئے فرائض فرائض اس کے ادایگی اور حرام سے بچنا حرام سے بچنے سے دیند کی حفاظت ہوگی فرائض ادا کرنے سے خدا سے حقوق ادا ہوگی تو دیند میں بچاؤ بھی کرنا ہے کہ اللہ نے جو چیتیں حرام کی ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا اس لئے ایمانت کی طاقت پیدا کرنے پڑتی ہے ایمانت کی طاقت اس محنت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے تو فرائض ادا ہوتی ہے فرائض ادا ہو جائے ہیں نمات، روزہ، زکاة، حدال کھانا، حدال پہننا، حدال کمانا یہ سب فرائض میں سے ہیں اس کی طاقت کیونکہ اس کے بغیرے قبول نہیں ہوگا وہ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی اس لئے کہ اس محنت سے تقوی پیدا ہوگا اس محنت سے یقین بھی پیدا ہوتا ہے تقوی بھی پیدا ہوتا ہے یقین اور تقوی ایک مصفت طاقت ہے ایک منفی طاقت ہے جیسے فریل کے دو وعیت ہوتے ہیں مصفت وہ یقین ہے آدمی کے اندر یقین کرتا ہوگا اللہ ہے اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اس نے نیکی کے لئے جنت بنائی ہے اس نے مدی کے لئے توزخ بنائی ہے پائے پائے کا حساب ہوگا ان باتوں کا یقین کرنا اس سے ایمانیات کہتے ہیں کچھ ان باتوں کی خبر دی گئی ہے اس کا یقین آوے جب یقین آلے گا تو آدمی اپنے یقین کے تابع ہوگا تو اطاعت کرے گا تو یقین اطاعت پر لے جائے گا دوسری سبت پیدا ہوتی ہے خوف خوف خدا کا خوف آخرت کا خوف کہ خوف پیدا ہوگا تو نہ کرنے کی باتوں سے بچے گا خوف اس لئے پیدا کیا حدیثوں میں ہے کہ یا اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ میں تیری نافرمانی سے دور رہوں یہ ہم کو سکایا ہے خود صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن سکایا ہے کہ نافرمانی سے دور رہنا ضروری ہے اس کے لئے خدا کا خوف چاہیے تو خدا کا خوف ماں بہو لیکن نافرمانی سے دور رہو اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحود بہی بیننا و بین معاشی یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ وہ تیرا خوف میرے ترمیان میں اور نافرمانی کے درمے میں آر بچ جائے میں نافرمانی تک نہ جاؤ اتنا خوف ہونا ضروری ہے اس لئے وعدہ وعید کی باتیں سنائی جاتے ہیں فضائل میں وعدے بھی ہیں وعید بھی جوادوں کا یقین آوے تو دیکھیں کرے گا وعید سے خوف آیا تو بدی سوڑے گا یہ نیزہ میں اس لئے فضائل کا زور ہونا چاہیے فضائل اٹھ جائیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے لوگوں میں جگرے پیدا ہو جائیں گے جو آج جگرے ہیں مسائل وہ اس لئے پیدا کہ فضائل اٹھ گئے اب فضائل کے اندر دیان نہیں ہے مسائل چھوڑ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو فضائل سے چھوڑ جائیں گے کہ دیکھو تو میرے اگول چاہیے توانا میں کوئی بات پیدا ہوئی اگر تو اپنے بات چھوڑے گا تو تو اس کو اللہ جنت پر پلا چھوڑ دے گا تو تیار ہے کہ ہاں بیان مانوشی شکرہ پیدا ہو جائیں گے فضائل سے چھوڑے گا جی فضائل سے رکبت بڑ جائیں گے اللہ کی طرح و آخرات کی طرح وعید سے خوب پیدا ہو جائیں گے خوب پیدا ہو گا تو اپنے زیت شاہد گا جس کرتا خوب پیدا ہو گا وہ اپنے زیت پر رہے و جو اپنے زیت پر رہے گا وہ نامور دے گا چی قید آئے جو اپنے زیت پر رہا وہ نامور دوا وخاق فلو جباری نالی ہیں وہ سب نامورات بننے والے ابو جال ہوا ابو لہوا فیران ہوا یہ سب جتی ہیں ان کو حق بات ہو جی تھی ان کو حق بات سمجھ لیائی تھی لیکن اپنی زید کی وجہ سے وہ اس سے پڑھنے نہیں رہا سکے تو اللہ کو پہلے ہیں اس لیے کہا کہ خواب اپنے جباری نانید جتے جب ادستی والے جتی ہیں یہ سب نامورات ہیں اس لیے جب آدھا بیت کے ذریعے سے اپنے جت چھوٹے ہیں میری سید ہے وہ میری سید مجھے ہلا کریں تو راستے کھل جائیں گے وعدہ وعید کی وجہ سے خیر کے راستے اس لیے فضائل سے چڑھایا ہے فضائل سے امت کو چڑھایا ہے نبی فضائل کے ساتھ آتے نبی کوئی طاقت لے کرنے آتے دب دبا لے کرنے آتے لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے لوگ مارتے تھے کیوں پرگرام کوئی دب دبا نہیں ہے وہ تبیہ کشیلیں کام کرتے پھر اللہ ان کے مجد کرتے تھے ان کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ بشارتیں ہوتی تھی فضائل ہوتی تھی وہ لوگ کو فضائل بتاتے تھے گناہوں کے اشرائت بتاتے ہیں تائکہ گناہ ٹھولہ مسبوطا صلاح جید ہے سکت کو پائی سے نہیں کہتا وہ تاکہ جا آلکہ کیا ہے جنگوں میں دین لانے کا فضائل کی ذریع سے فضائل کے ذریع سے جنگوں کہ جنگوں میں دین لانے کی وہ دین لانکہ اللہ کا حق بندوں کا حق یہ ادا ہو جاتا ہے دین لانے کے مجھے اس لئے کہا کہ دین میں دنیا آخرت کے کامیابی ہیں دین نہیں ہے دنیا آخرت کے برواضی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین بھی دیا ہے اور بطور امانت کے بھی دیا ہے بطور نعمت کے بھی دیا ہے دین بطور امانت کے ملا ہے کہ اس کے عبادت کرو اور اس کو قبر میں لے جاؤ دین کو قبر میں لے جانا ہے کیونکہ وہ فرشتہ پوچھے گا ماں دین ہوگا اپنا دین بتاؤ ہاں قبر کا جو امتحان ہے اس میں ایک سوال ہے کہ ماں دین ہوگا تیرا دین کیا ہے تو انہیں اپنے زندگی کس طریقے پر گزاری ہے کوئی جب دین کیا تھا زندگی گزارنے کا تیرا طریقہ کیا تھا وہ بتاؤ تو منافق اور جس کے بعد دین نہیں ہوگا کافی یہ کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے ہاں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کیوں ہمارتی رہی رہی کیوں کیا بتاویے تو وہ تو ہلاک ہوگئے ہمیشہ ہم بسا ہم بسا ایمان اللہ بتاویے میرا رب اللہ ہے میرا رسول میرا رسول ہیں میرا نبی ہیں کہ ہم کو اللہ نے قرآن نے بتایا تھا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے قرآن نے ہم کو بتایا تو وہ اپنا دین صحیح پیش کرے گا اسے میں نے کہا دین یہ تو آخر تک لے دانا ہے وہ دین مانا علیہ السلام برماتے دین دین تو عامال کے مجموعی کا نام ہے ایک چیز کا نام دین نہیں ہے دین عامال کے مجموعی کا نام ہے کہ اس میں دلوں کے بھی عامال ہے کہ دل کا کیا عمل ہے کہ دل کا عمل عقیدہ صحیح ہو یقین صحیح ہو کمان صحیح ہو کہ دلوں کے لئے ہاتھ پاؤں اور آجا کا دین ہاتھ پاؤں اور آجا کا دین اسی طرح اسباب کا دین مو رب اللہ اسباب کیے رہے تو اسباب کے اسباب کیے رہے حالات میں حالات کا دین دین عیشان روم کی طرح وہ کہنا ہوا روم پورے بطن میں پہلی ہوئی پورے بطن میں پہلی ہوئی ہے اس طرح اللہ نے جو ہم کو دین دیا ہے وہ زندگی کے شعر شعبے میں پہلے ہوئی ہے زندگی کے جیسے شعبے میں دین نہیں ہوگا وہ شعبہ خراب ہوگا جیسے بطن میں جیسے سے دین نہیں ہوتا اور وہ سوک جاتا ہے یوں تو وہ بطن کا وہی سا کام نہیں کرتا بلکہ پورے بطن کے لئے مصیبت بنا ہوا ہے ایسے دین کہ سارے شعبوں کے لئے ہے جن شعبوں میں دین ہوگا وہ شعبے میں برکت ہوگی خیر ہوگا وہ جیسے شعبے میں شتیل لکھا جائے گا تو اس میں جلل مرخص آئے گا اس لئے ہم کو دین کے لئے دعوت دی ہے کہ دین کی دعوت دو تاکہ ہر شعبے میں دین آئے لکشان سمجھاؤ آخرہ سمجھاؤ اور آخرہ سمجھا کر لوگوں کو دین تار بنا ہو اور کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں اور لینا کیا ہے کہ کچھ نہیں لینا ہے کسی سے کچھ نہیں لینا ہے کسی سے کچھ نہیں لیکن ہم تو اپنے آخرت بنانے کے لئے اور دوسروں کے آخرت بنانے کے لئے اپنے محلت کر رہے ہیں موت اگل نہیں ہے یہ تو ایک خواب ہے خواب برا ہو گیا حتظری قرماتے ہیں انہا سلیامن بہجاماتو انتبہو لوگ جب تک جنتا ہے تو شویا ہوا آدمی شویا ہوا ہے جب تک تو شاری چیتیں اس کو روشر ملے تو لوگ شویا ہیں جب مر جائیں گے سب جتا ہو جائیں گے جب جاک جائیں گے وہ شاری حقیقت مالک ہو جائیں گے شاری تک اندر میں شوری ہو گئی ہے ہم جا کے تب تتا چاہاہاں ہم جا کے تک ج بعضوں گے شویا ہوتا بتا نہیں چاہاہاں ایسے کہ لوگ اب شویا ہے حقیقت نہیں یا مر جائیں گے شاری حقیقت ہو جائیں اب جا کے جرما خود امرا فاتح کے خبر ہے اس سے مقصد کر دی act موت کے بعد دو دنگے دے یہ ہمارے اندر آجاو ہے اور اس کی محنم پر اللہ تعالیٰ کا حق رسول کا حق کتاب کا حق آپ اس کا حق یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں بلدائی ویچ دنیاوی علوم پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے رسول کا اتباہ کیا جائے ہمی چاہتا ہوئی کہ نایے پلوں کے ہانے بیئیس کا آئی پلوں کے ہانے انجنئیر تھا رسول کا سکایا جائے بلائی وحبر آجا این رسول کا حق ہے جامل میست سے چیزی کھر سکتا ہے و دمرا غذاب دادوا کروڑا دمرا دیکھتا ہے دویو جدا اجتماعیت مطاعدہ سڑا اجتماعیت مطاعدہ سڑا ہے اجتماعیت مطاعدہ سڑا ہے یہ کتاب تو حق ہے جوشکے دلاو کی جاوی ہے اس کا حق بارکہ دمرا جی بخبر ہے یہ حقوق کی جگہ ہے اجتماعیت بنے بیان ہوگی اس کام کی قرض ہے اس کام کی جی اصری قرض ہے نو نو حقوق پر مالے اجتماعیت خادرین وہ ہماری زندگیوں پرامان تو چواہم شکر شب سے پیلے اندارک حاکم وعفادت کروں یہ ہو زندگی معدامン زندگی تسلیم امان کا تقادہ امان امان کا تقادہ امان کا تقادہ اطاعت اطاعت وعفادت زندگی معدام اوشکلی ایه بہلد کھ店 جلی بہلدہ درگی یہ اندارکی رسمی ہمیں چھوٹے ہیں ہماری دلوں کا رو خواہد ہوں اللہ کی طرف سے دلوں سے رجوع کرو کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے گا تو پھر زندگی میں دین آگا یہ دوسرا جولہ ہے اللہ کی طرف دلوں سے رجوع کرو اور تابیداری کرو اللہ کی طرف تابیداری ایسی نے ہوگی اتنا دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا اندر ایمان اوپر اسلام ایمان بھی ضروری اسلام بھی ضروری ایمان اندر ہوتا ہے اور اسلام اوپر ہوتا ہے یہ دونوں تو اس لیے ان دونوں کی محلنت ہے کہ اندر ایمان اوپر یہ ambition بنے اوپر اسلام آگے لیکن ہیں حکموں کے طرف ایداری یہاں سے سے زائر ہوں اس لیے یہ بات پیدا ہونے سے ہماری اپنی زندگی میں دیڈا آگے کوری زندگی میں کیا حاصل ذیمہ دازے گئے کہ زندگی میں دین آڈے اس کے لئے ہم کو یہ کام دیا ہے وہ تقاضی کیے گئے ہیں دین کے تقاضی پورے ہوں گے تو دین آوے گا دنیا آخرت کامیاب ہوگی مسئلہ کو برکت نہیں ملتی ہے بدلہ بھی ملتا ہے برکت نہیں ملتی ہے اور بدلہ بھی ملتا ہے دین کی برکتیں رہے گی یہاں دین آیا جانوں میں مالوں میں زندگیوں میں اسباب میں برکتیں دعا میں قبولیتیں دینوں میں چھے آپس میں محبت یہ اس کی اثرات ہیں حیات طیبہ بنے گی کہ تین فرصد لے سے جو زندگی بنے گی وہ پاکزہ زندگی بھی من عمیر ساگہم من تکرین محمد منسا وہاں مومد فدہ نوحیل لہو حیاتم طیبہ سجوڑ تیرسی دین آخداز نے وقت دیئے اوٹا سے ننگائی دو سے وزیلے سے ہم آپ زندگی تکرین کہ ہم ان کو زیدنے کے لئے تویی ویل ملگری ہے حیات طیبہ تیرسی کسان پر آخد پاکزہ زندگی دیں گے پاکز زندگی میں پاکز زندگی میں کیا ہوگا کہ اندر انداز اللہ کا یقین ہوگا خودہ کا خوف ہوگا آپس دنوں میں چین ہوگا آپس میں محبت میں ہوگی اسکراب میں برکت ہوگی دعا میں برکت ہوگی یہ سب حیات طیبہ پاکزہ زندگی دیں گے یہ اجتماعش ہے ایک ہے نا اجتماعش ہے بہتاری ہوگا ہے بہتاری ہوگا ہے بہتاری ہوگا ہے یہ سب حیات طرح ہے یہ سب حیات طرح ہے کہ دعاوات بھی دعا بھی یعنی میند بھی کرو اور مانگو اللہ کا لازم انداز مجھے گوہ بھی کرو تو اس کے لئے ہم ہزارت طیار ہیں ہاں اللہ سے طیاری مانگیں اللہ سے انساء لاؤکی تب رکی چکا لڑا ہی کیا پلای اس کے لئے ہم آپ کو طیار میں کریں جو قدم اٹھا گے وہ مدد دے گا جو قدم اٹھا گے وہ مدد دے گا جو قدم اٹھا گے وہ مدد دے گا جو پیشے رہ جائے گا وہ کسے مدد دے گا اس کے لئے ہمیں گے سب تک کرو جلدی کرو انبیاں گراند کی صفت بتائی دے انہوں 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 یا وہ تو دیکھنوں میں جلدی کرتے ہیں وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم آجان سنتے تھے گھر میں بی بی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بی بچوں میں بی بچوں میں بیٹھتا ہے مرد بی بی بچوں میں بیٹھتا ہے عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کمار شاہ پیٹھتے ہیں بی بچوں میں آجان سنتے ہیں آجان شنے آجان ہوئے تو ایک دم این سے ایک یاد دے کہ وہاں ہم کو پیشاندی نہیں ہے انہا ہم کام نویو سارے ہونا چلتے ہیں کہ ہم میں آجانا ہم کام نویو کسی پر بتائیے نویو کسی پر بتائیے نویو کسی پر بتائیے نویو کسی پر بتائیے ریکارڈنگ دا ریکارڈنگ دا کس سے سنائے کیوں کہ ہم کو نویو والا کام دیا کتنا بڑا شرف ہے اس کام کو سمجھنا ہے اس کے اللہ سے سمجھ مانگنے ہے اور اس کے حقادہ کرنے کی نیے لیکنے اگر ہم اس کے نیت ہے کریں تو اس کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ تقاضے آپ حضرات کو دیے جائیں ذمہتان حضرات کے طرف سے وہ آپ کو لینے یہی طریقہ ہے کہ نبی تقاضے بتاتے تھے امت تقاضے پوری کرتے تھے اب بتائیں جی تقاضے پوری کریں